بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حج کے مہینوں میں کسی بھی وقت بیتولہ جائے پہلے عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں اور آٹھ سلہنجہ تک آپ اپنے عام کپڑوں میں رہیں لیکن آٹھ سلہنجہ کو حج کا دوبارہ سے احرام بان دیں اور اس میں قربانی بھی کرنا ہوگی حج قرآن کا منعہ یہ ہے قرآن تب ملا ہوا آپ حج کے مہینوں میں عمرے اور حج دولوں کا اکٹھا احرام بانیں اور جب تک آپ دس تاریخ کو تواف نہیں کر لیتے آپ یہ احرام نہیں کھول سکتے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ قربانی ساتھ لے جانی پڑتی حج افراج سے مراجع ہے کہ آپ صرف حج کا احرام بانیں گے اس میں عمرہ نہیں ہے اس میں قربانی نہیں ہے صرف حج کا احرام بانیں گے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ اہل مکہ کے لئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا سی مسلم کی روایت ہے وان تو جبل ون من اراد منکم ایوہل بحج وعرہ فلیفعل جو حج امرے کا اکٹھا ہے رابان نجاتہ نیت کرنا چاہتا ہے وہ ایسے کر لے یہ حج اقرام جو اکیلے حج کے لئے کرنا چاہتا ہے جس کو حج افراد کرتے ہیں وہ ایسے کر لے جو عمرہ کا احرام باننا چاہتا ہے یعنی حج تمنتوں کے لئے وہ آج سے لئے جب کو دوبارہ باندے گا تو وہ ایسے کر سکتا ہے تو تینوں میں سے جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن شاید کہ حج تمنتوں آپ لوگوں کے لئے زیادہ موضوع ہیں کیونکہ یہاں سے قربانی اب لے کے جانا ممکن نہیں رہا جیسا کہ مدینہ سے اور دیگر جو بس لوگ قربانی ہیں ساتھ لے کے آ دیتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ آپ پہ آئیے میں ایک سیٹ پہ خود بیٹھے ہوں اور ایک پہ آپ کا بڑا ہی خوصلت جو ہے وہ جانور بیٹھا ہو کہ چھوے میں اس کو ساتھ دیکھ جانا ہے شاید کیسے طرح کی کنڈیشن نہیں ہو سکتی ان اقسام کے بعد حج کے ارکان کیا ہیں اور ارکان سے مراد یہ ہے ان ارکان میں سے کوئی بھی رکن چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا حج کے چار ارکان ہیں سب سے پہلا رکن مقاد سے نیت کرنا جب ان احرام باتتے ہیں تو نیت کرنا آپ احرام باندھ بھی لیں اگر آپ نے نیت نہیں کی مقاد کو کراس کر لیا ہے آپ سارا حج کر لیں آپ کا حج نہیں ہو تو نیت یہ پہلا رکن ہے حج کا اس نیت کو کبھی نہ بھولیے اور نیت مقاد سے ہوتی ہے آپ احرام گھر سے بن سکتے ہیں احرام آپ ائرپورٹ سے بن سکتے ہیں احرام جب آپ 34 میٹ پی فور لینڈنگ جو ہے وہ آناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ وہاں بھی احرام بان سکتے ہیں اس آناؤنسمنٹ سے پہلے پہلے لیکن نیت جو ہے یہ مقاد پہ ہوتی ہے یہ پہلا رکن ہے دوسرا رکن غقوفِ عارفہ میدانی عارفات میں جانا ضروری ہے خواہ آپ چند منٹوں کے لیے جائیں خواہ آپ نو تریکو شام کے بعد جائیں یا عشاء کے بعد جائیں صبحوں سے پہلے پہلے اگر آپ میدانی عارفات میں کچھ وقت کے لیے بھی پہنچ گئیں آپ کا حج ہو جائے گا جو میدانی عارفات نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا الحج و عارفہ حج میدانی عارفات میں جانے کے نام ہے تیسر رکن توافِ حج توافِ حج کے تین نام ہیں توافِ حج توافِ زیارت توافِ افاوہ اور تینوں نام ایک ہی تواف کے دس طریق کو جو تواف کیا جاتا ہے اسے توافِ حج کہتے ہیں اسے توافِ زیارت کہتے ہیں اسے توافِ افاوہ کہتے ہیں اگر یہ تواف چھوٹ گیا اور ہم نے کچھ چلاکی کھیل لی کہ بس بھی وقت نہیں مل سکا تو میری تو بارہ کی رات کو فلائٹ تھی میں تو آ گیا ہوں آپ کا حج نہیں ہو چوتھا رکن ہے سعی کرنا آپ حج تمتو کر رہے ہیں یا حج قرآن کر رہے ہیں آپ کو سعی کرنے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ حج قرآن والا جب اس نے عمرہ کیا تھا اگر سعی کی ہے تو دس طریق کو اس کو سعی کی رخصت دے دیتی ہے شریعت لیکن حج تمتو والے کو سعی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا عمرہ الگ ہے اور حج الگ ہے ان چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے تو میرے مہترم حج نہیں ہوتا نیت جب ہو جائے تو پھر چند باتوں پر پابندی کرنا ضروری ہے امزان جب نیت کر لیتا ہے احرام باندھ کے تو شریعت نے اس پر کچھ پابندیاں آئیت کی ہیں پابندیاں یہ ہیں اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا وہ مرد ہو یا عورت کسی قسم کی خوشبو بدن یا کپڑے کو یا نہانے والے پانی میں استعمال نہیں کرے گا وہ مرد ہو یا عورت مرد سلے کپڑے نہیں پہنے گا مرد سر کو نہیں ڈھانپے گا عورت گلاوز استعمال نہیں کرے گی جو عام حالت میں اس کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ گلاوز پڑھائے اور نقاب باندے وہ نقاب نہیں باندے گی بلکہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈالے گی ان پانچ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز سرزد ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہے سن سلسد ایام سنن النسائی کی روایت ہے 2851 آپ نے ناخن یا بالکٹ والی خوشبو لگا گئے مرد سلے کپڑے پہنے اس نے سر کو ڈاپ لیا اور عورت گلاوز پہلے یا نقاب باندھ لے اس کو تین میں سے ایک کام کرنا پڑے گا سن سلسد ایام تین روزے رکھنے پڑے گی آتہ ان سنتت میں ساکین یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور ان سن نسی کا یا دم دینا پڑے گا تین میں سے چھو اختیار رہے ہیں آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس پر اختیار کریں چھوٹی بات خوشکی کا شکار نہیں کرے گا ہو سکتا ہے نا آج تو خیش طرح کا معالی ہے لوگ اتنا سبر کرتے آتے راستے میں ان کو خربوش بھی ملتے اور حیرت بھی نظر آتے تو شریعت نے کہا کہ خوشکی کا شکار نہیں کرے گا اگر کر لیا تو اس جانور کے مثل اسے صدقہ دینا پڑے گا ساتھوہ کام جب اس نے حج کے نیت کر لی ہے تو پھر اسے اپنی منگنی اپنا نکاح نہیں کرنا نہ ہی کروانا ہے یہ نہیں ہے کہ چلو آج مل بیٹے ہیں تو کوئی بات یہ بھی کام ابھی ختم کر لیں اور وہاں حج کی نیت کے بعد بیٹھیں وہاں نسبتیں جوڑ رہے ہوں یا کہیں کہ شاید پانے وقت ملے چلو نکاح اب کر لیتے ہیں اور اس بھی بات میں ہو جائے گی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ منگنی اور نکاح باطل ہوگا اور کرنے والا کنگار ہوگا اس کے لیے اسے تعمبہ اور استعفار کرنا ہوگا آٹھوہ کام نیت کر لینے کے بعد جب تک آپ احرام کھول نہیں دیتے تو آپ کو یہ کام بھی نہیں کرنا کون سا کام جب بھی کچھ شرم و حیاء والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانی ہوتی یا صحابہ نے پوچھنی ہوتی تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ تلاح حق کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے آٹھوہ کام کوئی خامد اپنی بیوی سے قربت اختیار نہیں کرے گا بوسو کنار نہیں کر سکے گا اگر اس صورت میں اس نے ایسا کیا تو وہ گنے گار ہوگا اسے توبہ اور اس پر افار کرنا ہوگا اور اگر اس سے بھی اگری سٹیج کی طرف چلا گیا اس نے بیوی سے مباشرت کر لی اور ابھی تک کہ حرام نہیں کھولا تو اس کی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے ابھی دس طریق بھی نہیں آئی اس نے چار کاموں میں اسے دو کام کیے نہیں اور یہ کام کر بیٹا ہے تو اس کے اوپر کیا لاغو ہوگا اس کا حج باطل ہوگا دوسری بات یہ حج جو کر رہا ہے اس کے بقیہ کام پورے کرے گا تیسرا وہ گرے گار ہوگا چوتھا اگلے سال اس حج کی قضائی اس کے واجب ہوگی پانچوہ ایک اونٹ یا ایک گائے خرم کے حدود میں زبا کر کے فقراء مکہ میں تقسیم کرے گا لیکن اگر اس انسان نے دو کام کرنے کے بعد اس سے ایسی چیز سرزد ہوئی ہے تو پھر بھی اسے حج تو باطل نہیں ہوگا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے مجبور ہو کے ایسا کیا یا یہ ہے کہ جان پوجھ کے کیا اگر تو اس نے مجبور ہو کر جان پوجھ کر اس طرح کا کام کیا تو اسے ایک بقری بطور فدیہ دینا پڑے گی اور حرم کے حدود سے باہر جا کر دوبارہ سے احرام بان کر اسے دوافع حج کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو اس لیے سمجھایا کہ کسی کا حج خراب نہ ہو جس طرح ارکان چار تھے اس طرح واجبات بھی ہیں حج کے اور واجبات ساتھ ہیں واجب سے کیا مراد ہے واجب میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے رہ جائے تو دم دینا پڑے گا ایک جانور زبا کر کے فقہہ مکہ پہ تقسیم کیا جاتا ہے حاجی اس سے خود کچھ نہیں کھا سکتا تب جا کے وہ دم دینے کے بعد حج برا ہوگا وغیرنہ دم کے بغیر یہ نقص رہے گا وہ سات واجبات کون سے ہیں پہلا واجب مقاد سے احرام باندھنا مقاد سے احرام باندھنے سے کیا مراد ہے ابھی نیت کی بات ہوگی تھی نیت کرنا اور چیز ہے احرام باندھنا اور چیز ہے احرام مقاد کو کروس کرنے سے پہلے پہلے باندھنا ہے اور یہاں میں رکھ کے تھوڑی سی وضاحت دے رہ جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کچھ جگہ مقرر کروائی ہیں کوئی بھی شخص آفاقی ہے ان جگہوں سے دور رہتا ہے تو مکہ آنے سے پہلے پہلے ان جگہوں کو کراس کرنے سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے اس میں ایک جگہ ہے ذول اللہ علیفہ یہ اہل مدینہ کے لئے مقاد مقرر کیا گیا ہے اور سب سے افضلیت والا یہی مقاد ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے احرام باندھنا یہ مدینہ سے چھ سات کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے اور مکہ سے چار سو تیس کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے دوسرا مقاد ہے یہ لم لم یمن اور اس سائٹ سے آنے والی لوگوں کے لئے یہ جگہ مقرر کی گئی ہے آج کل اس کا نام سعدیہ بھی رکھا گیا ہے یہ مکہ سے تقریباً سو کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے اور پاکستان اس وطن عزیز کی طرف سے جو حج کرنے جاتا ہے وہ اسی مقاد سے ہی احرام باندھا ہے آپ میں سے اگر کوئی میرا محترم پہلے جا چکا ہے تو اس کے علمے ہوگا کہ لینڈنگ سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ یہ لم لم مقاد سے گزر رہے ہیں نیت کر لی جائے تو یمن سائٹ سے اور اس طرف سے آنے والی لوگ کے لئے یہ مقاد مقرر کیے گئے اہل نجد اور طائف کے لئے مقاد ہے قرن المنازم اس کو السیل القبیر بھی کہا جاتا ہے اور قرن السعالب بھی کہا جاتا ہے یہ مکہ سے تقیبا 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چوتھا مقاد ہے الجحفہ یہ اہل شام نصر اہل مغرب کا مقاد ہے اس جگہ کے آسات تو مٹ چکے ہیں مہت قدیم یہ بستی ہے اس لئے لوگ آج آج کے البحر احمر کے ساحل پر ایک جگہ ہے رابغ رابغ سے احرام باندھتے ہیں اور یہ مکہ سے 200 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے پانچوہ مقاد ہے ذات عرق یہ اہل عراق اہل مشرق کا مقاد ہے یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے آج کے اس کے اقریبہ یا الخریبات کا نام دیا جاتا ہے اور یہ مکہ سے تقیبا 84 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے اور حدیث کی الفاظ ہیں کوئی بھی شخص اگر حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو بیت اللہ کے چاروں طرف یہ جو مقاد کو کرر کیے گئے ہیں ان کو کراس کرنے سے پہلے اسے احرام باندھنا ہے لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی میں لادلے ہی کہہ سکتا ہوں میں شہزادے ہی کہہ سکتا ہوں کہتا ہے جی کوئی بات نہیں جدہ اتریں گے تو وہاں حرام باندھیں گے جدہ تو کوئی مقاد نہیں یہ ڈھٹائی ہے یہ زیادہ ہی کر رہا ہے انسان اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہو تو جدہ کا کیا مانا ان مقاد کا خیال کرنا ہوگا تو جو شخص مقاد سے احرام نہیں بانتا احرام کے بغیر مقاد کو کراس کرتا ہے اس کے واجب چھوڑا ہے یہ پہلا واجب دوسرا واجب وقوفِ عارفہ ایک ہے بیدانی علفات میں جانا یہ رکن ہے جانا ضرور شائع ایک ہے کہ آپ زہر سے لے کے مغرب تک آپ کو رکنا ہے وہاں دعائی کرنی ہے وہاں بھی زہر اور اثر کی نماز جمع کرنی ہے زہر کی دورتیں اور اثر کی دورتیں زہر کے وقت میں ہی پڑھنی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول نے کیا یہ واجب ہے وہاں وقوف کرنا اگر کوئی وہاں نہیں رکتا اس نے واجب کو ترد کیا ہے اسے دم دینا پڑے تیسرا واجب قربانی کی رات مزدلیفہ میں گزارنا عارفات سے جب انسان واپس آتا ہے تو مغرب کے وقتی نکلتا ہے مزدلیفہ آکے مغرب اور عشاء کی دورتوں نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے جیسا کہ اللہ کے سورے پڑھا اور وہ رات مزدلیفہوں گزارے واجب ہے جو نہیں گزارتا اس نے واجب کو ترد کیا اسے دم دینا پڑے چوتھا واجب کنکریہ ماننا دس جل حجہ کو صرف ایک جمرے کو جس کو شیطان بولتے نا دس کو بڑے شیطان کو الجمرہ العقبہ بڑے جمرے کو کنکریہ مارنا اور اسے گیارہ اور بارہ کو کنکریہ مارنا اور افضیعیت یہ ہے کہ تیرہ کوئی ماری جائیں کوئی کنکریہ مارنا چھوڑ دیتا ہے اسے واجب کو چھوڑا پانچوہ واجب حلق یا تقصیر کرنا بالوں کو مونڈنا یا کٹوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارج رہجہ کو پہنچے تھے مکہ آپ نے عمرہ کیا تو آپ نے کیا کیا بالوں کو کٹوائیا منڈوائیا نہیں جب حج کیا تو اپنے بالوں کو منڈوائیا تھا اور اگر یہ کام نہیں کرتا آج کل پھر مجھے یہ نسکول نہ پڑے گا کچھ لوگ زیادہ ہی لات لے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ہجیب میں کینچی رکھی ہوتی ہے ادھر سے دو چار بار لے لیے حال کی قربانی نہیں دے سکتے تم تم گیاریس دیئے ہو کہ میں اس قیفیت میں جا رہا ہوں جس قیفیت میں انسان قبر میں جاتا ہے اللہ میں آگیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھٹی بات سمجھائی ہے ایامی تشنیق گیارہ بارہ اور اگر چاہیے تو تیر بھی رات منا میں گزارنا واجب ہے لوگ کیا کرتے ہیں بس جی بہت گھرمی ہے کیا کرے آرام سے اپنی ہوتل میں چلے گئے بیت اللہ چلے گئے جائے بیت اللہ اس بھی گناہ نہیں ہے لیکن آپ منا میں آکے گزارے واجب ہے ساتھوہ واجب توافِ الویدہ الویدہی تواف بس جو جلدی تھی سمان ہوتل میں تھا اور میری فیملی وہاں تھی اوپر سے فلائٹ کا ٹائم بھی تھا اپنی اللہ کے لیے ایک تو دن زیادہ رکھ لیتے اگر اتنی جلدی تھی تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں کتنے بڑے کاس کرئے گئے ہیں توافِ الویدہ واجب ہیں ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اگر کوئی حائزہ عورت ہے تو اس کو توافِ الویدہ کی شریعت میں رخ سکتی ہے ان سات چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر رہ جائے تو میرے محترم میرے معزز یہ واجب چھوٹا ہے اور واجب جب چھوٹ جائے تو وہ اس مقت تک پورا نہیں ہوتا مَن نَسِيَا اَوْتَوَكَ نُسُكًا فَلْيُرِقْدَمًا اسے دم دینا پڑے گا جو فقراء مکہ پہ تقسیم کیا جائے گا حاجی خود نہیں کھائے گا ارکان اور واجبات کو سمجھنے کے بعد سفر شروع کرنے سے پہلے آپ کو پانچ کام نہیں بھولنے شایئے ہیں سب سے پہلے نیت کو ٹٹولیے کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے ٹٹولیہ نیت کو نیت خالص کیجئے دوسری بات واجدین کو رازی کیجئے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں آپ خوشی سے مجھے نجازت دے گئے تیسلا کام آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے ہیں تو خود تو معافیاں لینے جا رہے ہو پہلے ان سے بھی معافی مانگو اللہ حضرت جلال اپنے معاملاتوں معاف کر دے گے جو لوگوں کی ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کیا آپ کو معافی طلب کرنے چاہے ہیں آپ بھلا کے جا رہے ہیں پاکستان بھولے جا رہے ہیں چوتھا کام آپ اپنی وسیعت لکھیں صحیح مخاری کی روایتیں سحیح مسلم کی روایتیں کسی مسلمان کے دو دن نہیں گزرنے چاہئے ہیں اگر اس نے وسیعت کر سکتا ہے تو اس کی وسیعت اس کے لکھی ہوئی پڑی ہونے چاہئے ہیں اس سے میں نے لینا ہے اس کو میں نے دینا ہے میرے بعد میرے مال میں یہ یہ تصرف کرنا یہ اللہ کے لئے میں دیتے نا یہ میری اولاد کی بھی راست ہے یہ میرے فلان کو دے دینا اس کے نام کی وسیعت کرتا ہوں جو وارث نہیں ہے وسیعت دکھیں بیسے تو گھر بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے لیکن جو سفر ہوتا ہے یہ مغینت الموت ہے سفر پر نکنے سے پہلے انسان کو وسیعت دیکھن چاہیے اور پانچوہ کام میرے بھائی جس مقصد کے لئے اب جارے ہیں وہ مسائل سمجھ کے جائے طریقہ سیکھ کے جائے تو آئی ان ساری بنیادی باتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کو حج کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس نے سب سے پہلا کام راتا ہے احرام باندھنا مرد کا احرام کیا ہے اور عورت کا احرام کیا ہے مرد کے احرام کے بارے میں تین باتیں ہیں پہلی بات وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي اِذَارٍ وَرِدَائٍ وَنَعْلَيٍ مرد ایک تہبت پاندے گا ایک اظہار اوپر چادر لے گا اور جوٹی پہنے گا یہ مرد کا احرام ہے ان سنی دو چادروں میں مرد کا احرام ہے ہاں اگر رستے میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا وہ سبتا ہے کوئی ایک چادر رکھنا ہی بھول گیا اب کیا کریں ہو سکتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ ایک چادر غائب ہو گئی کسی نے نکال لی یا کسی بھی انسیڈنٹ میں وہ چادر ضائع ہو گئی ہے کیا کریں حدیث یہ کہتی ہے سنی بخاری کی روایتے فائیو ایت زیرو فور مَن لَمْ يَجِدْ اِذَارٍ فَلْيَلْبَسَاوِیِرٍ جس کے پاس چادر نہیں ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ پائیجاما پہن سکتا ہے وَمَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ خُفَّهِنِ جوٹھی اس کے پاس نہیں ہے فور ایکسیمپل یہاں ہی اس نے وضو کرنے کے لئے اور بار میں دو رکھتے ہیں پڑھنے کے لئے کہ نماز ہو گی ہے تو میں دو رکھتے ہیں پڑھنوں نماز کی تو کوئی جوٹھی اٹھا کے لے گئے آپ کیا کرے جوٹھی نہیں ہے وہ موزے پہن سکتا ہے لیکن شرط کیا ہے موزے ایسے پہنے فَلْيَقْطَعْ مُنَا أَسْفَلَ بِنَ الْكَعْبَيْنِ ٹَخْنوں تک ان کو کاٹ دے ٹَخْنے ننگے ہونے شایئے آپ جوٹھی وہ پہنے جس سے ٹَخْنے نہ ٹھکیں اب پتہ ہی کس شخص نے یہ بات کہہ دی اللہ اس کو سلامتی رکھی ہے ہماری تو دعائیں ہیں نا نا سوائے کینچی جوٹھی کے احرام نہیں بان سکتے اب پتہ نہیں وہ کینچی کو عربی میں کہتے کیا ہے یہ بھی انہوں نہ پڑے گا لوگوں پر ایسی باتیں مت مسلط کریں جس کو شریعت میں مسلط نہیں کیا ان کو سادہ اور سیدھا آسان دین پیش کریں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے تو مرد کے لیے دو چادریں ہیں مرد چشمہ پہنتا ہے پہن سکتا ہے گڑی پہن سکتا ہے مرد حزام بیٹ پہن سکتا ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے پاس چھتری رکھ سکتا ہے کہ سایہ کر لے لیکن مرد انسری تو چادریں پہنے گا جوٹی نہیں تو موزے پہنے گا لیکن مرد کے لیے قمیس پہننا جائز نہیں پگڑی پہننا جائز نہیں ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے عورت کا احرام حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جیسا لباس پہننا چاہتی ہے پہنے کوری قید نہیں ہے بلکہ دوسری روایت کے الفاظ تو یہ ہے جس رنگ کو چاہیے اختیار کریں معصورا زردرن پہل لیں خزا او حلییا وہ چاہیے تو ریشل لباس پہل لیں وہ چاہیے تو اپنا زیور پہل لیں او سواوید وہ چاہیے تو شلوار پہل لیں او قمیسا ہو سکتے ہیں اور بھی لباس ہیں اس وقت بھی تھے او قمیسا قمیس پہنے او خفن وہ موزے پہنے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے نہ جانے کس اللہ کے بندے نے یہ بات نکال دی کچھ لوگ اللہ ان کو صحیح راستہ دے نیک عورتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں پر نہ کرنے والی اور جب تک حج ہو رہی جاتا ان کو ایسا ہیٹ پھنایا جاتا ہے کہ شاید وہ میدانیں کھیل میں جاری ہیں کہ اللہ قصر کے زمانے میں یہ ڈوپیاں تھی اس طرح کی کہ آپ دھوم سے بچنے کے لیے آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کھڑے ہیں میدان میں اور مسئیبہ ڈالی ہوئی ہے ان نیک عورتوں کے لیے کہ کپڑا کہیں چہرے کو نہ لگ جائے کہا لکھا ہے یہ امت کے ساتھ اس طرح کے معاملے کیوں کیے جاتے ہیں سعیدہ آئیشہ کیا کیا کرتی تھی صحابیات کیا کیا کرتی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیس لات لوگوں میں رہج کر رہے ہیں تو اس طرح کے نمونے کتنے نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ باقی سب عورتوں کا حاج باتیں لوگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادتی انہوں نے اپنے اوپر خود دیئے ہیں شریعہ نے اس کا حکم نہیں دیا عورت کوئی بھی لباس پہم سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے یہاں رکھ کے میں سب بھی ایک بات کی بزاہت دے دوں عورت کو حکم یہ ہے کہ جب وہ حرام باندھے گی گلوت استعمال نہیں کرے گی نقاب نہیں باندھے گی تو کیا مطلب پردہ نہیں کرے گی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کتنے نیک لوگیں پردہ اتار دیتے تو کیسے پردہ کرے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے احدانا سیدلت جلبابہ میں رخصیہ علا وجہیہ ہم میں سے ہر عورت اپنا کپڑا سر سے اپنے چیرے پہ ڈال لیتی تھی ساتھ لگتا ہوگا کہ نہیں بولی چیرے پہ ڈال لیتی تھی اور صحابیہ کہتی ہے کنن نخمی وجوہنا ہم اپنے چیروں کو ڈھامتی تھی ونحن محربیت مع اسنا رضی اللہ تعالیٰ ہم نے احرام باندھا ہوا تھا تو آپ پردہ کروائیں گے لیکن کیسے نقاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آنکھوں کے نیچے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر کے باندھیں آج سمجھ میں آتی ہے کتنے لوگوں میں اگر نقاب بندہ ہو تو کسی کو اگر سانس کی اس طرح کی پرابلم دیں تو مشکل ہا سکتی ہے شریعت نے احسانی دیتی اس لیے سیدہ عائشہ برماتی ہے جب قافلے گزر جاتے کوئی بھی نہ ہوتا تم پردہ اٹھا بھی لیتی تھی تو پردہ ہوگا لیکن کیسے جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو ہی مقاد پہ پہنچیں وہاں نیت کریں گے نیت کو دوبارہ سے سمجھئے نیت کیسے ہوگی نیت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے لیکن آپ نے جو حج کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تلویہ کہتے وقت الفاظ بول لیں اگر آپ حج تمتو کرنا چاہتے ہیں انبیلہ شبہ پاکستان سے جانے والے اس وقت نے عذیر سے روانہ ہونے والے حج تمتو کرتے ہیں تو آپ کو کہنا ہوگا لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَتِمْ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لَبَّئِكَ عُمْرَتَمْ اگر آپ حجیں بدل کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کی طرف سے کرنا اس کا نام بے لینا لیکن یاد وکنا شرط وہی ہوگی پہلے اپنا حج کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں لَبَّئِكَ عُمْرَتَمْ عَنْ أَبِي میرے باپ کی طرف سے عَنْ أُمِّي میرے والدہ کی طرف سے عَنْ أَخِي میرے بھائی کی طرف سے عَنْ أُخْتِ میرے بہن کی طرف سے عَنْ أَمِّي میرے چچا کی طرف سے عَنْ جَدِّ میرے دادا کی طرف سے آپ جس کی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا اضافہ کی لیکن کوئی حجی اقیران کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا ہوگا لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَأُمْرَتٍ حَجْ شَرُمْ لِكَ التَّحِرَان اور اس کے بعد پہنیا شروع ہوگی آپ تلبیہ شروع کردیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اور مکہ پہنچیں خیریت سے اور مکہ پہنچنے کے بعد اپنے سمان کو سنبھا لیے اپنے آپ کو سکون دیجئے مت سیدھے آپ مطاف میں پہنچئے کہ وہاں آپ کو کام کرنا ہے دعائیں کرنی ہے آپ تک یہ ہوئے ہیں ڈیلیکس ہو جائیں نیند آئیے بھی سو جائیں لیکن سر کو نہیں ڈامنا اور آپ احرام کے بعد شعور لے سکتے ہیں احرام خراب ہو گیا چینج کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ بیت اللہ جائیں حج تبتو کرنے والے عمرہ کریں گے اور حج قرآن کرنے والے بھی عمرہ کریں گے اور حج افراد کرنے والے سے تواف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تواف قدوم مکہ آیات وقت تواف کیا کیسے تواف کریں گے آپ بیت اللہ میں داخل ہم دعا کریں گے جو ہی آپ کو بیت اللہ نظر آئے آپ یہ دعا پر سکتے ہیں اللہم مزید ہاز البیت عظیما و تشریفا و تکریما و مہابتا و برعا اللہ اس گھر کو عظمت میں اور بڑھا دے شرف میں اور بڑھا دے عزت میں اور بڑھا دے حیبت اور نیکی میں اور بڑھا دے اور آپ کو تواف سے پہلے مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ ازطیبا کریں گے ازطیبا کا مطلب کیا ہے اوپر والی چادر کو دائیں بازو کا نیچے سے بغل سے نکال کے دائیں کندے پر اس کو ڈالا جاتا ہے اور یہاں بھی میں ایک گزارش کروں یہ کام تو بیت اللہ میں ہوتا ہے کچھ بچائے لاہور ائرپورٹ سے یہ کام شروع کر دیتے ہیں اور وہاں تک جاتے ہیں ان کا کیا حال ہو جاتا ہے یہ مسائل سیکھنے چاہیے پہلے تین چکر پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کے انسان کو کرنے چاہیے اور بقیہ چار چکر آرام سے چل کے پورے کرتے ہیں لیکن چکروں کی ابتدا کیسے ہوگی تواف کیسے شروع ہوگا موقع ہے تو بوسا لیجئے اجری اصفت کا لیکن آج کل کوئی ایسا سیم بنتا نہیں ہے جنتی تو پھر حکم کیا ہے بسم اللہ اللہ اوپر کہیں اور گزر جائیں آپ طلاف شروع کرتے وقت کہیں اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاعا لأہدکا وطباعا لسنت نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھ میں ایمان لاتے ہوئے تیری وعدوں کو پورا کرتے ہوئے اور تیری بھیجئے میں کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اے اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں اللہ کے سلطے سے نب سمجھتے ہو اللہمہ انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بسلام یہ کیا کہ آپ اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنے چکر شکر دیجئے جس جدہ ہجر اصفت ہے اس سے پہلا جو کنارہ ہے اس کو رکنے یمانی کہتے ہیں ان دو جبوں کے درمیان صرف ایک دعا پڑھنی ہے باقی چکروں میں آپ جو چاہے پڑھیں تین چکر پہلوانوں کی طرف چار چکر آپ نور پر چل کے گزاریں اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے بیچے دو رکھیں پڑھیں پہلی رکعت میں قول یا ایوہالکافرون اور دوسری میں سلطہ اخلاص اور پھر اس کے بعد آپ کو ملتزم آنا ہوگا اگر موقع ہے یہ آنا چاہیے ملتزم اٹمیدز کے وجہ دروازہ ہے بیت اللہ کا جو ہجری اسول اس کا درمیانی حصہ یہ ملتزم ہے اور دروازہ کے نیچے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک اپنا چہرہ انور اور اپنے بازو رہن لگا کے دعائیں کیا کر دے آپ زمزم پیئیں اس کے بعد آپ زمزم اپنے سلطے بھی بہا سکتے ہیں اور جس نیت سے زمزم پیئیں کہ اللہ پوری کر دیں گے جس غرض سے پیئیں کہ اللہ پوری کریں گے آپ صفحہ کی طرف جائیں صفحہ اب پہاڑی تو رہی نہیں لیکن آپ وہاں کچھ نشانات ہیں آپ یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے چڑھئے کونسی دعائیں سب سے پہلے دعا دوسری دعا تیسی دعا آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ آپ بھی کھاٹی پیچڑنے لگے ہیں چوتھی دعا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ پانچمی دعا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ آپ صفحہ پہ جائیں جب لا رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں تین مرد پر دعا کریں تین مرد پر سے مراد کیا ہے دعا کریں پھر کہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيُ وَيْمِتُ وَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ پھر آپ مروہ کی طرح جائیں جہاں آپ کو سبز لائٹی نظر آئیں مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ بھاگ کے وہاں سے گزریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں سے دوڑ کے گزریں مردوں پر جا کے پہلی دو دعاوں کے علاوہ باقی دعائیں پڑھیں اِنَّ السَّفَةَ نَئِينَ باقی آپ کو تین دعائیں پڑھنے وہاں بھی ایسی دعا کریں آپ کے ایک چکر مکمل ہوگی اسی طرح ساتھ چکر مکمل کریں اس کے بعد حج تمتوں کرنے والا بال کٹوائے گا اور عام لباس میں آ جائے گا عمرہ اس کا مکمل ہو گیا یہ آٹھ سن ہنچہ تک فائدہ دے گا اور عبادات میں مشہور رہے گا حج اقران کرنے والا احرام نہیں کھولے گا تو آٹھ طریقوں سورج میں کرنے کے بعد تمام خود جائے کرام منا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جنہوں نے جا کے پانچ نمازیں پڑھنی چاہئے زبر آسر نغرب عیشہ اور فجر صرف ابن ناجر کی روایت ہے 3-0-5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنہو کرنے یسلس قدرات الخمس بیمینن پانچ نمازیں منا پہ پڑھا کرتی لیکن یہ پانچ نمازیں کیسے پڑھ جائیں گے پانچ نمازیں وقت پہ پڑھ جائیں گے لیکن قصر کے ساتھ پڑھ جائیں گے تسلسل کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسل سلاة الرواعیت بمن رکعته اللہ کی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنام دور تبر قصر وانا ابا ابا اکرین صلہا بمن رکعته سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نبی بنام دور تبر وانا عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرم کے ایک بات سمجھ ہے ہمی اگر تو کوئی حج کر رہا ہے سندر کے منابئے تو اس کے لئے طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ منابئے اسے اصل پڑھنے ہوئی اور آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اصل نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے ہمارے بڑے نکارے میرہ اور آپ کا بڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سندر میں بڑے کون ہے ابھی بڑھ کرو آپ وہاں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون اللہ کے بھی حج لبنے آیا ہے کون اپنی بہت مانی سے حج کرنا چاہتا ہے کہ حج نہیں کرو لیکن تو یہ بہت زیادہ ہو اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق جوابہ نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس جسی ذات خیرنی پیدا کی اس جسی صفاق نہیں کسی کے لئے اور اس جسی باپ بھی کسی کے لئے نہیں ہے اور اس جسی طریقہ صلی کریں گے تو تو بے مسائل ہیستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسی بگویا؟ من عامی کا عمل ہے لئیس علیہ امرونا فہو عدن کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے کہ وہ سنت اور حدیث اللہ کے حسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وَهُوَ عَدْدُ اَيْ مَرْدُودُ وہ قابلِ قبول نہیں ہے آپ بھی مہنش نمازے باپڑی ہیں نو طریق کو آپ نے جس کو یومِ عَوَفَا کہتے ہیں آپ بھی مدانِ عَوَفَات مجھنا ہے عَوَفَات یہ عَوَفَا کی جمع ہے جہاں تمام مسلمانوں کو دوحج کرنے جاتے ہیں فرض اور رکم قرار دیا ہے کہ یہاں پہنچنا ضروری عَوَفَات کو عَوَفَات اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلاة والسلام اور حرر علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو یہ میدانِ عَوَفَات میں آکے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ایک دوسری کو پہچانا انہوں نے تو میں نہ میرا پڑا اور بعض علمائیوں کہتے ہیں کہ عَوَفَات کو اس لیے عَوَفَات کہتے ہیں کہ جبیرِ امین علیہ الصلاة والسلام آئے علاقہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو نے مناسق سکھائے اور چونکہ وہاں تعارف کروایا تھا مناسق کا اور بعد میں کہا عَوَفْتَ اے اللہ کے پر عمر آپ نے پہچان لیا ہے نا سارے مناسق کو اس لیے اس کو علاقات کریں اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ جبیرِ امین علیہ الصلاة والسلام نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کو بھی سارے مناسق سکھائے اور فرمایا عَوَفْتَ آپ نے جان گئے ہیں آپ لوگوں کو بھی اس کا تعالف کروایی اس کو عَوَفْتَ خَلَ جاتا ہے اس نو ترقیم کو سورج نکم لے کے بعد میدانی عَلَفْتَ بھی در جاتے ہیں اور مہا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے وادیِ عَوَعَنَا میں پڑھا وڈاللہ عَوَفْتَ عَوَفْتَ اور عَوَعَنَا دو الگ چیزیں آپ نے وادیِ عَوَعَنَا میں پڑھا وڈاللہ اگر کسی کا موقع ملا ہو اللہ صرف خود دے مسجد جو ہوا ہے اس وقت اس وادیِ عَوَعَنَا میں پڑھا وڈاللہ آپ نے وہاں پڑھاو کیا اور زبر کے وقت ایک غزان کے ساتھ دونوں نوازوں کو چیپاں کیا اور دونوں کو ہی قصر کے ساتھ پڑھا دو رکھتے زمنی اور دو ہی رکھتے اثر کی سہامی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر نے دیکھا راہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَخْتُبُ عَلَى جَمَلٍ اَحْمَرٍ بِعَاهَةَ تَمِسْصَوَا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نماز سے پہلے آپ صدقوں پہ بیٹھ رہی تھی اور آپ خطبہ دے رہی تھی خطبہ دیا پھر دونوں نمازیں بڑی پھر آباد یہ اورنا سے آفاں کی طرف جلے گئے اور شامد دعا میں اسکوی ہوتے دعا کن سیمان کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دعا دعا یومی آفا سب سے دید دعا یومی آفا جوارفا کہ مینام نے دیا و خیر ما قلت انا والنبیون من قبل جو میں نے دعا کی وہ یہ ہے لَا بِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَنَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَّيْدٍ قَدِلٍ یہ دعا قصد سے انسان کو پڑھنی چاہیی اور جو چاہی مانا چاہیی ما من یوم اکثر من اَن يُعْتِقَ اللَّهُ بِهِ عَبْدًا مِنَ الْنَارِ من یومی آفا اللہ جتنے لوگوں کو میدانِ انفرات میں جہنم سے آزاد کرتے ہیں کسی دن بھی اتنے آزاد نہیں ملکہ اللہ سمجھنا فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہوں اترونین شعصن غبع دیکھیں اپنے حال کسے ہیں بھائی بیتے ہوئے یہ سب پرابندہ حال ہیں کچھ یہ دیکھوں میں جب اس کو غرار بناتا ہوں میرے فرشتوں میں ان سب کو معاف کرتا ہوں تو اللہ حضو جلال کے پر نمبر نے شام تک ارتجائیں کی گر بڑا کے دعائیں کی یہ بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت کو دریمت جانا جائے اور شام تک دعاوں میں اپنے حاف کو لگائیں انہوں کو بڑھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر لیں اور جو ہی شام قوت ہو جائے تو پھر بہن سے دوانہ ہونا ہے لیکن دوانہ ہونے سے کہنے بہت یاد رکھئے اللہ کی سور نے فرمایا وَعَفْتُ اللَّهُ نَا وَعَعَذَهَ کُلُّ وَحَن مَوْقِفِ میں یہاں رکھا بھو پورا میدانے رفاق موقع ہے جہاں تمہیں جگہ ملے رکھوں کچھ لوگ چبرِ رحمت میں دھر جاتے ہیں اور کپنے پریشانی کی عالم میں کچھ دور وہاں سے حابث آتے ہیں دھکم دیل، چبرہ اور بس اوقات زخم میں آتے ہیں شریعت نے کوئی بہت نہیں دیا کہ آپ جب نے رحمت موقع جاتے ہیں اللہ کی سور نے فرمایا وَعَفْتُ اللَّهُ نَا وَعَفْتُ چہنے جگہ تمہیں رفاق ملے وہاں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشروع ہوگا جو ہی یہ سور کی ٹکیا غلوب ہو تو پھر ایک مسلمان کو اللہ کی سوری کے طریقے کے مطابق ماں سے مزدریفہ جانا ہوگا مزدریفہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آکے راک گزارنے ہیں اور مزدریفہ کو اس لیے مزدریفہ کہتے ہیں کہ لوگ چونکہ منا کی قریب ہو جاتے ہیں يَقْتَرِهُونَ يَزْدَلِهُونَ يَقْتَرِهُونَ کے معنے میں ہیں یہ منا کی قریب ہو جاتے ہیں اور باز لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے اس کو مزدریفہ کہتے ہیں کہ لوگ پیدانے عدفات کے بعد اللہ کا تقنرم لینے کے لیے اس طرح کو لہاں گزار کے اقلد القربانی کا اپنے اقلد تقنرم لینا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں پر باز کا کہنا یہ ہے کہ وہ مزدریفوں کا مزدریفہ اس لیے کہتے ہیں کہ مذلب اور عشاء اللہ کا تقنرم لینے کے لیے اکٹھی پڑھیں گے اور آپ نے اس کے بعد تحجب بھی نہیں پڑھی کسی کو اللہ کا تقنرم سمجھا ہے کہ اللہ کی رسول لینے سے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کی سوال ہوگے پڑھ آپ نے آواز دیں السکینہ اس حالت سکون سے چلو نہیں کی یہ نہیں ہے کہ تم سوالی کو دراؤں سکون سے چلو السکینہ السکینہ جو ہی مزدریفہ پہنچے پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہاں مذلب اور عشاء کو جمع کیا ایک آسان دور تقنیم مذلب کے دیم لکھتے اور عشاء کی دورتے پڑھیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین المذل والعشاء سنی مسلم کی روایت 1.1 مذلب وعشاء کو جمع کیا بھی جمع مزدریفہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بغیر کی دین پڑھیں والعشاء اور اکعجائیں اور عشاء کی دورتے پڑھیں اور وہاں بھی دیکھیں گے کتنے بہت آلافات میں بھی اپنے اپنے خیموں میں پوری پوری نماز پڑھیں گے اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور مصر کی نماز مصر کے وقت اور یہ صریح خلاف سنت پاتھ لوگوں پہلہ سے برنا شاہئے تو دس دس لاکھ میں اخرج کر کے جاتے ہیں مرزی پڑھیں اور مجھا کیا ہے مجھے غلامی کہا مجھے غلامی کہا میرے بھائی تجھے دیکھنا ہے محمد کریم نے کیا کہا تو جو دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ نہیں جائے تو انہیں کلمتوں پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کا تو انہیں دیکھنا ہے اس نے کیسے نس کیا کوئی سرستی کا طریقہ اللہ کے ہاں قابل کرو گیا آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تک کلام کیا اور پھر اس کے بعد صبح کی نماز وقت پہ پڑھی یہاں رکھیں ایک بار کے اضافہ پہ کرنا شاہوں گا اگر کسی کے ساتھ بچے ہوں بوڑی عورتیں ہیں بوڑے برد ہیں تو فجر سے پہلے جب چاند غلوب ہو جاتا ہے تو ان کو بنا چالے کی اجازت ہے جیسے کہ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت السبط کیونکہ ان کا خواہی بلنے میں جسم تھا تو آپ نے بچوں کو اور ان کو فرمایا کہ آپ چلے جاؤ انہیں فجر جل کے بنا پڑھی لیکن جس کی اچھی کہہ ہوئیت نہیں ہے اس کو مصدریفہ میں ہی فجر پڑھنی چاہیئے اس کے بعد آپ بنا پڑھ جائیں گے اور یہ دس مند ہو اس دستہ ہی کو چار کام کرنے ہیں سب سے پہلے انجبع العقبر بڑے شیطان اس کو کہہ رہتے ہیں اس کو ساتھ کنکی مارنے قلبانی کرنے باہل مٹوانے تواف کرنے یہ تردیم ہے لیکن اس تردیم میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے صحیح خانی قلبائت ہے ایک آیت کہتا ہے اللہ کی پیغمبر میں پہلے تواف کر بیٹھا ہوں فرمان کی فعل والا حواج کرتے جاؤ کوئی حج نہیں ایک آگے کہتا ہے میں نے گربانی ملے فرمان کی فعل والا حواج کرتے جاؤ کوئی حج نہیں تو ان چار کاموں میں تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس تردیم کو واقعی رکھ سکتے ہیں تو اس تردیم کو واقعی رکھئے آپ کنکریاں جو چنے کے دارے کے برابر ہوں یا اس کی تردیم بڑی اتنی زیادہ بڑی نہ ہوں کہ آپ کا نشانہ خطہ جائے تو کسی کی آنکھ کا مستدر جائے اور یہاں بھی سمجھیں یہ عبادت ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے طریقے کی برابر کرنا ہے بعض لوگ جو وہاں بھی غصے میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی قابب آئی گیا ہے تو کوئی موجود ہی ہوتا دیتے ہیں اور شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا اور لوگوں نے بھی ایسے ایسے وہ پیپس بنائے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک شب دودھ ہی کرتی مارتے ہو کہتا ہے صاحب میرے ساتھیں اب دودھ ہی دکھا لیں کچھ تو حیات کرو اور حقیقت یہ ہے کہ شیطانی بس ہسا ہے اللہ کے بنمبر نے ایک لاکھ چوانیس ہزار صحابہ سے کسی نے یہ طریقہ حدانی دیا کیا کیا ہے؟ بسمیلہ ہی اللہ کو آتا ہے کندری مارے سات کندری مارنی ہیں اس کے بعد قربانی کریں اگر آپ نے قربانی کی پیسے نہیں کروائے گی مومن عادل ہوتا ہے مومن عادل کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کسی مسلمان کو کسی اچھے انسان کو اعتباد کر کے پیسے نہیں دیا ہے نہیں کرے گا اس پر آپ کی حج میں ٹاکس نہیں آگے آپ نے پیکٹ بھی زمان کروائی ہے کچھ لوگ یہاں میں رکھ جاتی ہیں پتہ نہیں آپ قربانی ہوئی ہے کہ نہیں میں تو تو حافظ نہیں کر سکتا ہوں کس نے کہا جی پیسے آپ نے کام کچھ آئے گا اگر آپ کی ہو گئی وہ گیالہ بجے ہو اور کسی لوگ بیشاری پرشان ہوتی ہیں مجھے تو ٹائم میں ہوں بارہ بجے کا دیا ہے میں تو بیٹھا ہوں یہ قربانی ہو گئی ایسا کسی نہیں ہے صحیح و خالی کی روایتہ پر انتقریب ہوتا ہے آپ یہ ہو سکتے ہیں قربانی کرنے کے بعد یہ ہے تواف جس کو توافی حج توافی زیارت توافی خوابہ کہتے ہیں تواف کیجئے اور حج تمتوں کرنے والا صحیح بھی کرے گا اور اگر حج قرآن والے نے جب بھی عمر کیا تھا تو صحیح کی تھی تو آج اس کو صحیح کی لوگ سکت نہیں جائے اسی طرح اگر حج بیشار کرنے والے نے کرنا تو حج تھا لیکن مکہ آگیا اس نے تواف کر گیا اس کو کہتے ہیں تواف پدھو اور اگر اس نے صحیح بھی کرنی تو براہ اس نے حج کی پیدے صحیح کرنی آج وہ صحیح نہیں کرنی دس طریقوں کو اکام اکمل کرنے کے بعد گیارہ مربارہ کی رات جو ہے وہ مزدریفہ اس آرد جو منا ہے میں نے مزدریفہ اعلام اس نے بھی گینا چاہاں آج تو شاہ جی اس کی ایک بریشانتیں ہمارا تو خیمین مزدریفہ میں ہے تو لینا منا میں ہے تو کریں کیا آپ اپنی نیت کے مطابق حجر دی جائیں گے اور انتظام بھی کسی قسم کی جائش ہو رہی ہے تو ان پریں آپ اپنی نیت کے مطابق موجود ہو کیونکہ آپ جائنے سکتے ہیں گیارہ طریقوں آپ کو اکیس دن کریا مارنی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ طریقہ کیا رہے ہیں سنو نہیں زبان کے بعد سے دیکھیں مغرب تک یہ سنت ہے مغرب سے انشاء اور سالی دار جو دن کریا ہے یہ اللہ کے رسم سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے چہواہوں کو اجازت دی تھی پانی پلانے والوں کو اجازت دی تھی اور اگر اس طرح پانی کے پلانے والے تو کوئیوں نہیں کہا تھا کہ آپ کیوں اور دنوں کے ایک دن بھی دنیا مار سکتی ہیں زبان کے بعد آپ سب سے پہلے ساتھ کنکریاں ماریں گے اور سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریاں ماری پہلی مرتبہ تو پینام کو اپنی لیف سائیڈ پہ رکھا اور رائٹ سائیڈ پہ بیت اللہ کو رکھا اور پھر اپنے دوا کی پھر دوسری موقع کنکریاں باری پھر آپ نے بیت اللہ کو لیف سائیڈ پہ رکھا اور آپ نے دوا کی اور پھر اپنی رول اپنے دوسرےструگی ہر کی گ去了 آپ نے دے کی طرح سے کنکریاں مار سکتے ہیں دچوں کی طرح سے کنکریاں Elo refine اور دوسرے کی طرح سے کنکریاں مار سکتے ہیں سیاہی کہتے ہیں ہم بچوں کی طرف سے تنبیہ بھی خود کہا کنتے تھے اور بچوں اور عورتوں کے طرف سے کنکنیاں بھی خود مانا دلتے تھے مت عورتوں کو پریشان کرو اگر ایسا سین نہیں بڑھا کہ وہاں پہنچنا اس کے لئے مشکل ہے شریعت میں آپ کو آسانی لگی پہلے آپ بھی مارا لو ساتھ پہلے اس کی ساتھ مارا کوئی حرش جائے اور بلکھو پھر آپ مہنے گزارے گے اور کنکنیاں دو دن مارے اور تیس دن میں مارے لیکن ہم آگر کوئی بات نہ تاریخ ہو لیکن کنیاں بارنے کے بعد مغرب سے پہلے وہاں سے نکل آتا ہے ومن تعجل فی یومی فلا اسمع علی ومن تعقا فلا اسمع علی ومن اتقا جو دونیگاں پہ ہمارے کے آنا چاہتا ہے اس کے لئے منجائش موجود ہیں آپ جب آپ اس آگے جہمت کا آپ کا ایک کام باقی آگیا ہے جس کو طوافی تنبیدہ کرنی حدیث کہتی امیر النس لونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ واپس تھانے لگے تو اللہ کے گھرم کا طواف ضرور کریں یہ آخری کام ہونا چاہیے لیکن حائزہ اور اولاد کے لئے روز کریں یہاں تین باتیں اور بھی سمجھئے انہیں آپ نے الویراد الویراد تواف کر لیا آپ کا حد مکمل ہوگیا ہے ایک بات اگر کسی طریقہ تواف نہیں کر سکے گیارہ کو بھی نہیں کر سکے بارہ کو بھی نہیں کر سکے تو طوافی الویراد اور طوافی حج کی کٹھا بھی گیا سکتا ہے طواف ایک ہوگا جو طوافی حج بھی ہوگا اور الویرادی نہیں ہوگا آپ اپنے وطنوں پر سکتے ہیں اگر امیر اللہ اللہ یستلیم الحق عورت وہاں پہنچی ہے اور اس کی ایام شروع ہوگی ہے وہ اسی طرح اقناب مند دیں گی لیکن طرح یہ کیا جس سے کہ عائشہ نے کیا فرمایا عائشہ سارے کام کو یہ جو حاجی کرتی ہے صرف بیت اللہ نے تواف نہ کرنا وہ پاکیز دی کے بارے ہے آپ اگر منینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں ضرور چاہیں اس جس طرح یہ کہ آپ چاہیں لیکن کیا رکھنا منینہ طیبہ جانے کا تعلق حج کے ساتھ نہیں حج مکہ بھی مکمل ہے آپ منینہ طیبہ جائیں مسئل نبی نے نماز پڑی ایک وزار نماز سے افصل نماز کا سواب انتا ہے خواب جب میں ریاض جنہ میں جانے ہیں آپ مثل ایک بار اگر پاوست ہو کی جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہماری کا سواب انتا ہے آپ اگر جانا چاہتے ہیں دقیع الغنق جس کو آپ جنت الوقی کہتے ہیں تو آپ جانے ہیں لیکن سوی بھی گیا ہے اور لوگ کو بھی دوائی کیا آپ بھی دوائی کریں آپ اپنی در رہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ نماز ادا کریں اور مصد رہنے کو بسند دیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھیں یہ وہاں جا کے جب بھی دور آپ پڑھیں گے اللہ کی صلی اللہ کو اچھائی کرتا ہے اور آپ کا عجر کتنا ہے دس درجہ گرد ہوں گے دس گرد ہوں گے اور دس دیکھیں گے رکھی جارے گی ستر مرتبہ اللہ رحمتہ رضویم فرمائیں گے اور ستر مرتبہ تمام پر استیام کی بخشش و مقفت کی دعانی کرتے ہیں اور تیامت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمان کرتے ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چالیس نمازیں یہاں مجینہ میں بہت کرنی ہے کوئی کس کی بات صحیح حدیثیں ثابت نہیں صحیح حدیث کیا ہے جو چاریس دن تدبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اور اگر فورت ہو جائیں تو جہنم سے آزم کرتے ہیں یہ صحیح روائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہاں یہاں ہی کر سکتے ہیں اور مہاں یہاں چاریس دن آپ کو ملنے ہیں تو آمد کا میں ہوں یہ واقعی نامی با جماعت میرے و باپس اپنے حاصل میں ہی کوشش کریں آپ حج مکمل کرنے کے بعد اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا حج کیوں ہوں یہ ہوا ہے کہ نہیں تو اس کیم سب سے پہلے نشانی ہوگی کہ عائدہ سے خیر کے کام اور دنکی کے کام آپ کے دل کے اصل ارمان پھر جائیں اب یہ اس کے پہلے نشانی دوسرے نشانی آپ نے کی ہے وہ عبادوں کا پاس کریں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے آئے ہیں اور تیسی انشانی بھوائیوں کے قریب میں جائیں گے جن کی طورہ کلوان کے اپنے آپ کو ساتھ ستھان کر کے آئے ہیں یہاں میں ان تیارے بھوائیوں کے لیے بھی چند باتیں پیش کرتا ہوں جو حج کے نہیں جائیں گے اگر میں بھی حج کا سواب کنا چاہتے ہیں تو چند کام کرلیں ان کو کھر بیٹھے میں حج کا سواب میں جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں جو بندہ دحسل مضوع کر کے نیت کر کے بھی دلتا ہے لائیویگت اللہ نیتعلن خیر قر یعلیمه مسجد جاتا ہے کسی کنی سکانی کنی فا ادرہو کادری الحاج جدا من حجده ادرہو اسکو ببطنی اللہ آتا ببطنی ادرہو اسکو ببطنی اللہ آتا ببطنی اللہ آجی حج کا بیاری لو اسکو ادرہو اسکو ادرہو دوسرہ طریقہ جسی رب حج کا سما بسطنی نتصلى الفطرہ فی جماعہ سم قاعدل اسلو اللہ عز و جل حتی تتبع الشمس سم صلی اللہ و قاعدلین کانتہو کاجر حجت و عمرت دامت 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 بحجر کی نماز و عجمال کرتا ہے کہ اللہ کو ذکر کرتا ہے سورج نکلنے کے بعد دور رکھتے ہیں اٹھکے پڑھ لیتا ہے اس کا مکمل حج اور عمرے کا عجل و سواب آتا کر لینا کیسا ہے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمائے اسی بخاری کے لیو آیت ہیں صحابہ آکر کہتے ہیں اللہ کی سلم عالمانت ہو لے گئے فضل ہیں کہا وہ کیسے کہتے ہیں ہم نمازے پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز کرتے ہیں ہم نمازے رکھتے ہیں تو وہ بھی حضر کرتے ہیں لیکن وہ حج کرتے ہیں عمری کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں مارے پاس ایک ایسے نہیں تو آپ کیا فرمایا اچھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ایسا عمل بتا دیو کہ یہ ساری عمال کے برابت میں عجل مل جائے تو کیا خیال ہے فرمایا کیوں نہیں تو آپ صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمیح و تحمدون و تکبرون خلف کوئی صلاة ثلاث 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 ہال نماز کے بعد تنتیس برد سبحاناللہ ثنتیس برد والحمد و اللہ اور چون تیس برد اللہ حب کہہ دینا حج بمدہ صدقہ و ضحاد کا عجل اعتفاد سے جب نماز مکمل ہوئی صحابہ بیٹھ کر بڑھ رہی تھی وہ ابھی کسی ہے وہاں پس آئے کیسے بیٹھ جائے کہ اللہ کسی نہیں ہوتا ہے شباب ہو سکتا نہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی رضوح یہ کام تو ہونے میں شروع کر دیا فرمایہ ازاری گف عبداللہ ہی ہوتی ہیں بہتی ہیں شاید بہت اللہ کبھر چوفر طریقہ جسی آپ ہنس کا علیہ وسلم نہیں سکتے ہیں ایک لمبی بیوائی سے سبھی ہو جامعی کی 3024 دنیا میں چاہت لوگ ہیں ایک جس کے پاس علم ہے اور مال ہے علم سے وہ اللہ کی قریب ہوتا ہے مال سے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہی کرتا ہے یہ سب سے افضل انسان ہیں ایک ہوئے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے اب وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی ایسی خرچ کروں جیسے یہ خرچ جاہا ہے قیامت کے بیر ہوگا ایک ہی سب بھی دونوں پڑے ہوں گی فی اجر ہونا سواں دونوں کا اجر بلا کرنا نیت کریں میں نے بھی حج کرنا ہے اجر نیت کے مطابق بھی ملے گا اِنَّ اللَّهَ قَدْعَهُ فَمَجْرَهُ الَا قَدْعِنِتَ تیسرا انسان جس کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں اور ایک ایسا ہے جس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں مال ہے ہر خوف بڑائی کرتا ہے اس سب سے دورا انسان علم نہیں اور جس کے پاس دونوں چیزیں نہیں لیکن نیت یہ ہے جنہیں بس بھی مال ہو تو مہمی جو ہے وجوہ کرو اور مہمی یہ بھائیاں کرو قیامت کے دن اسے کے ساتھ ہی کرو وہی صرفوں میں سواں کم دنوں کا گناہ برابر ہوگا اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جانے والوں کے لینے آسانیاں فرمائیں اور خجی معلوم کی طعبی سب کو عطا فرمائیں پر خرید سے واپس نہیں اور جو لوگ کے اہتمائی کرنے والے اب تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں آتو ختم کرنے سے پہلا میں یہ نمبر لکھانا چاہوں گا آپ سب بھائی تریکھ لیجی 03704181628 یہ ہمارے محترم یاہیہ بھائی کے نمبر ہے ابھی وہ ایک روٹ کریں گی جو بھائی بھی اس نمبر پر روٹ کرنا چاہتا ہے وہ کریں اور جب تک آپ حج پہ جاتے ہیں ہم انشاءاللہ اس بات کی پوری قشش کریں گے آفتہ حج کے بارے میں کسی قسم کا سوال تاکہ آپ کو اس کا جواب دے جا سکے دوبارہ سکیں لیجی 0300 یہ غالب یا نمبر دے رہے ہیں 03004300455 اللہ انشاءاللہ بنا آپ کو خیر و برکت سے نوازیں میں اس دعا کے ساتھ اس میڈیس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ حضور جلاللہ اس طرح یہاں عام جواہیں ہمیں جنت اللہ بھائی 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 اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے آپ کو اپنے ٹڈڈک был بنائیں اور صرف کے جائے بنائیں اور قیامت میں محبوب کی انفاقت نصیب دلائیں اور اپنے انتہیدار کا مستحق بنائیں اور اللہ حفظ اللہ بن عرمین ریجو کے بھی نائٹ ہے پروگرام میں جانا تھا اس نے پر آپ کو لوگ پڑیر رہا ہے بہتاچی انٹرٹینمنٹ ہو گئی میلے بھی سکم میں آپ ریجو کے سوال آتے ہیں میں شاءاللہ اس بس آسل اوبہ دیتا ہوں اللہ علیہ وسلم